نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے پاکستان ایک بین الاقوامی مزاق کولم نگار ہے جاوید حفیظ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصدفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org میرے ایک سینئر کولیک نے جو اہم ممالک میں پاکستانی سفیر رہے ہیں حال ہی میں ایک انگریزی روزنامے میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کولم لکھا ہے اس کولم کا آخری جملہ ہے پاکستان ایک بین الاقوامی مزاق بن چکا ہے یہ بات ایک سنجیدہ، ذہین اور تجربہ کار شخص نے کی ہے لہٰذا میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے 1960 کی دہائی میں تو ایک دنیا ہم پر رشک کرتی تھی اور اب بھی ہم کئی ایک ترقی پذیر ممالک سے بہتر ہیں لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ زوال کا یہ سفر تاہال جاری ہے آئیے اس زوال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس زمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے رول آف لو اور میرٹ کو کبھی اہمیت نہیں دی قانون کا سرچشمہ ملک کا آئین ہوتا ہے ہم نے آئین پر چلنے کی بجائے نظریہ ضرورت کو موتبر سمجھا ملک میں تین مرتبہ مارشل لو لگا پہلی مرتبہ 1958 میں آئین کو موتل کیا گیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آئین موتل نہ کیا جاتا اور 1970 کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جاتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا 1977 میں آئین کو پھر موتل کیا گیا اور نظریہ ضرورت کی گونج ایک مرتبہ پھر سنی گئی اگر 1977 میں آئین موتل نہ کیا جاتا تو زلفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر نہ جانا پڑتا اور ملک اس عمل کے بھیانک نتائج سے بھی بج جاتا 1999 میں آئین پھر موتل ہوا اور اس مرتبہ جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں عالی عدلیہ نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تین مرتبہ کے مارشل لاؤں سے سیول ملیٹری تعلقات بھی متاثر ہوئے یہ عوامی شعور مدھم پڑ گیا کہ ہم پور امن طریقے سے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے حکمران بدل سکتے ہیں 1973 کے آئین میں لکھا ہے کہ سکول تک مفت تعلیم ہر شہری کا حق ہے اور ہمارے ہاں دو کروڑ تیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں آئین میں لکھا ہے کہ ایک موینہ مدت کے بعد اردو بطور سرکاری زبان نافذ کر دی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اشرافیہ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ایک موینہ مدت کے بعد سرویسز میں کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا آئین میں لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو نوے روز کے اندر نئے الیکشن ہوں گے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کسی طور بھی الیکشن نہیں جاتی یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے جو ملک کے لیے نقصان دے ہے ملک میں جاری موجودہ سیاسی رسہ کشی سے پوری دنیا میں ہمارا نہایت منفی تاثر گیا ہے اور واقعی دنیا میں ہمارا مزاق اڑ رہا ہے دنیا میں ہمارا مزاق اس لیے بھی اڑ رہا ہے کہ چوبیس کروڑ افراد کا اچھا خاصا ملک ابھی تک کشکول سے جان نہیں چھڑا سکا دنیا میں دو ہی ممالک ہیں جو سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے ارجنٹائن ارجنٹائن تو ڈیفولٹ بھی کر چکا ہے لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ارجنٹائن میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا عزم ہے اور اس کا ثبوت ارجنٹائن کی جی ٹونٹی تنظیم کی ممبرشپ ہے جو امیر ممالک کا گروپ ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے بس شرطے کہ ہم ٹیکس ایمانداری سے ادا کریں اور اخراجات کنٹرول کریں تو کیا مالی اعتبار سے بھی ہم اس وقت مزاق بن چکے ہیں جی ہاں اس تلخ حقیقت سے انکار ممکن نہیں اس وقت پوری دنیا میں تقریباً دو سو ملک ہیں ان میں سے تین ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ہم بار بار کشکول لے کر جاتے ہیں تینوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں لیکن وہ بھی اب تنگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف سے اگلے قرضے کی بات پکی کر لیں پھر ہمارے پاس آئیں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ادھار اور قرض محبت کی قینچی ہوتے ہیں ہمیں ان تین ممالک کی سخاوت پر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے وہ پہلے ہی کچھ بیزار نظر آ رہے ہیں کچھ عرصہ قبل آئی ایم ایف نے اپنے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے دو شرطیں لگائیں تھی پہلی یہ کہ پاکستانی بیوروکریٹس اپنے اندرون اور بیرون ملک اساسے ظاہر کریں اور دوسری یہ کہ صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات کی تفصیل فراہم کریں اٹھارویں ترمیم کے بعد سے صوبائی حکومتوں کے مالی حالات خاص سے بہتر ہیں جب ہمارے سرکاری افسر بیرون ملک قرض لینے جاتے ہیں تو شاندار ہوتلوں میں قیام کرتے ہیں اور قرض دینے والے ورطہ حیرت میں چلے جاتے ہیں ایک دفعہ ہمارا سرکاری وفد امداد کا سوال لے کر مشرق بیت کے ایک ترقی آفتہ ملک میں گیا وہاں ہمارے وفد سے پوچھا گیا کہ ایک طرف تو آپ امداد مانگتے ہیں اور دوسری طرف امداد دیتے بھی ہیں اس تفسار سے پتا چلا کہ اشارہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو دی گئی مدد کی جانب تھا تین ماہ پہلے مریم نواز ایک مسلم لیگی کنونشن سے خطاب کرنے اسلام آباد آئیں تو انہیں سرکاری سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہم کیا گیا پارلیمنٹ لوجز کے ڈی ایس پی کی نگرانی میں یہ سارا عمل سر انجام پایا اب بتائیے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی اور پروٹوکول پر اخراجات میرے اور آپ کے ٹیکس سے ہونے چاہیے نیب کے ایک سینئر سابق افسر نے سرعام کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیس کھنگالنے پر ایک سو ملین ڈالرز خرچ ہوئے اور حاصل کچھ نہ ہوا ایک اندازے کے مطابق صرف دوبائی میں پاکستانی اشرافیہ نے ساڑھے دس ارب ڈالرز کی پروپٹی خریدی ہے اور ہماری حکومت وہاں کشکول لے کر پہن جاتی ہے ایک بنیاد اصول ہے کہ اقتصادیات اور عقائد کو مکس اپ نہ کریں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب پاکستان شاندار ترقی کر رہا تھا تو ہمارے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ کا تعلق کسی اور مسلک سے تھا آج موجودہ عرب امرات اور بہرین میں یہودی سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن وہاں کسی عالم دین نے اعتراض نہیں کیا ایک ہندو برطانیہ کا وزیر آزم بن چکا کینیڈا کا وزیر دفاع سکھ ہے لندن کا میئر مسلمان ہے لیکن ہم نظریات کی جنگ میں علچے ہوئے ہیں ہمیں یورپ سے تجارت پر کوئی اعتراض نہیں چینی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم مخالف نظریات کے حامل افراد کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے اس انتہا پسندی سے بھی ہمارا مزاق اڑتا ہے پاکستان تزادات کا مجموعہ بن چکا ہے برادر اسلامی ملک سعودی عرب میں سنما گھر کھل رہے ہیں ہمارے ہاں بند ہو رہے ہیں سکندر مرزا سے لے کر نواز شریف تک ہمارے کتنے سابق حکمرانوں کو ملک سے باہر جانا پڑا ہمارے کتنے وزراء آزم نے کتنے مقدمات دھوکتے ہیں اور کس جمہوری ملک میں ہائی کوٹ میں گھس کر ایک سابق وزیر آزم کو زبردستی پکڑا جاتا ہے اور کس ملک میں اپنے اسکری ہیروز کے مجسمیں اکھارے جاتے ہیں پھر دنیا ہمارا مزاق کیوں نہ اڑائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے